سوال پوچھا جائے آپ کے دوہرے داماد کون ہیں تو جواب کیا ہے جی آگے ایک سوال ہے غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ کا مطلب ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا یہ ایک تھوڑی سی لمبی بات ہے کسی وقت بتائیں گے بلہ قصہ مخصر یہ ہے کہ انہوں نے صغو نہانا تھا لیکن نہا نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو بغیر نہائے ہی چل گئے مدان جنگ میں اور ادھر جا کے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے تو آپ کی بیوی نے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ اللہ کے نبی انہوں نے غسل کرنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو غسل دے رہے تھے تو اس لیے کہتے ہیں غسیل الملائکہ سمجھ لگی ہے؟ یعنی کہ وہ صحابی گسیل الملائکہ کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا تو جواب ہے سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا سوال ہے کہ امین امت آپ نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے یعنی امانت دار ویسے تو سارے صحابہ ہی امانت دار ہیں لیکن عزاز کے طور پہ آپ نے بقاعدہ ان کا نام لیا تھا فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو یہ تین سوال آپ نے صحابہ کوئیز میں سے کرنے ہیں حضرت صاحب اسی ابداعی ہوگا تو اسی ٹورے پھیرے ترین ہے کچھ چلو چالنا ہے ہم کٹھے چلنا ہم پاہاں جی چلے جائیں اچھا یہ وضو کا طریقہ کل ہم نے میرے خیالے پڑھ لیا تھا کچھ پیج نمبر ہے تیتیس چلے پڑھتے ہیں سوال ہے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں جو آپ نہیں کہتے کہتا ہے بسم اللہ یہ ہو گیا تھا دوسرا سوال ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دونا ہے آمنہ پہلا سوال کیا بتایا تھا وضو کے بارے میں بس آپ سبھی نے ناجی شاہ کی نماز پر دعا کرنی ہے کہ اللہ نے ان دو بچیوں کو ہدایت دے تھے بس یہ دو بچیاں اور یہ دو نکے نکے گلیلے سے ادھر پھرتے ہیں انہوں نے صحیح کاری صاحب کو وقت ڈالا ہوا جی وضو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو تین بار اچھی طرح دونا بھئی دیان سے سنے درہ وضو کا طریقہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح تین مرتبہ دونا ہے اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں تک دونے ہیں دونوں ہاتھ پانی کے نیچے یعنی کہ ٹوٹی وغیرہ کے نیچے ہاتھ کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے دونا ہے اور یہ جو جوڑ ہے کلائیاں تو یہاں تک دونوں ہاتھ دونے ہیں اور انگلیوں کا اچھی طرح خلال کرنا یہ ہوتا ہے خلال کرنا انگلیوں کے درمیان انگلیاں پھیرنا تاکہ انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خوشک نہ رہے اور اندر پانی اچھی طرح پہن جائے جی اس کے بعد ہے پھر تین مرتبہ کلی کرنی ہے ہاتھ دو کے جب فارغ ہوں گے پھر اس طرح ہاتھ میں پانی لیں گے اور کلی کریں گے کتنی مرتبہ تین مرتبہ اور پھر تین مرتبہ اسی ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے گوتا نہ لے لے آجے کے در ظالموں تین مرتبہ کلی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اسی ہاتھ سے تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اور پھر یہ جو بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ ناک کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے اور پھر اس ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ناک کو اچھی طرح جارنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وضوح کا طریقہ ہے اس ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کرنی ہے اور پھر دائیں ہاتھ سے اچھی طرح ناک کو دائیں ہاتھ سے یعنی کہ سارے سوئے ہوئے تھے بائیں ہاتھ سے ناک کو اچھی طرح نچوڑنا نہیں ہے ظالموں کیوں نچوڑنا ہے دوستو جارنا ہے ناک کی صفائی مراد ہے آگے تیسرا کام ہے کہ تین مرتبہ چہرہ دونا ہے چوتھا کام ہے کہ دائیں بازو کوہنی سمیت تین مرتبہ دونا ہے اور اسی طرح بائیں بازو بھی یعنی جب کلی کر کے ناک صاف کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس طرح پانی لے کے اپنے چہرے پہ ڈالیں سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں کانپٹی تک اور نیچے تھوڑی سمیت باز بچے جلدی جلدی چھینٹیں مارتے ہیں اور عمر بھائی جلدی جلدی چھینٹیں مارتے ہیں اور نیچے تھوڑی سے حصہ خوش کرائے جاتا ہے تو اچھی طرح چہرہ دونا ہے سارا جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک جن بچوں کو داڑی آ جائے اللہ کرے آپ رکھیں بھی انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ تو پھر آپ نے اس طرح ہاتھ میں پانی لے کے داڑی کے نیچے پانی داخل کرنا ہے اور پھر انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح ایسے ایسے خلال کرنا ہے یہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ بالوں کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی داڑی کے نیچے داخل کر کے اچھی طرح خلال کرنا ہے تاکہ پانی اصل جلد تک پہنچ جائے تو جب داڑی آئے گی تو آپ بھی خلال کریں گی نا انشاءاللہ آپ نہیں کریں گی اچھا جی چلیں چار چیزیں آگے نماز کا سبق نکالیں پیج نمبر رضانہ بتانا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا اب ایس بھائی الحمدللہ سنائے درہا مجھے کھڑے ہوگے اٹھو 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 سورت الفاتحہ خاموش جی شاہ بھائی جی مولانا مولانا چھوٹے مولانا سورت علی اخلاص سنائے ہرکو میں کیسے جانا ہے حضرت اور پھر چھپ کر جانا ہے جی احمد آپ کو بہت انسیہ آ رہی ہے رکو میں کیسے جانا ہے بولنا کچھ نہیں چلے جائیں جی مولانا سورت صاحب رکو کی دعائیں یعنی کہ رکو میں جا کے کیا پڑھنا ہے کوئی بات نہیں آپ سوچیں ذرا سمیہ رکو کی دعائیں کیا ہیں رکو میں جا کے کیا پڑھنا ہے تاووز اور بسمالہ ماشاءاللہ رکو میں جا کے پڑھنا کیا ہے اور ایک دعا اور بھی ہے جی بھائی یعنی رکو میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں چلے جائیں جی ہے جی عبد الرحمن رکو میں کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں دوسری دعا کیا ہے جی جی آپ بھی کچھ حصہ ڈالیں رکو میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں رکو میں جی ذکوان رکو میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں عبداللہ شبیر رکو میں بیٹے بس کریں عذرت نہ کرو جی ساتھ بھائی آپ سنائے رکو میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں وہ تین چار بچے چلے گا ان کو آلیں نظر درہ سبحانہ ربی اللہ کے بعد اور کیا ہے سبحانہ ربی اللہ پڑھنی ہے ایک دعا اور دوسری کیا ہے اچھا وہ نہیں آتی جی آپ سنائیں ذرا ارکو کی دعائیں کیا ہیں جی حضرت آپ سنائے ارکو کی دعائیں کیا ہیں حماد ارکو کی دعائیں جی سبحانہ ربی اللہ عظیم دوسری دعا جی شاہ بیٹے یہ اٹھنے کی دعا ہے ارکو سے اٹھنے کی دعا ہے جی بیٹے آپ سنائے ارکو کی دعا سبحانہ ربی اللہ اچھی بولے نا یہ بھی ہے سبحانہ ربی دوسری دعا تھی ہے فاطمہ کیا ہے چلے ایک ہی سناؤ سبحانہ ربی رمیسہ دوسری دعا کیا ہے چلیں شابہ شاہ کے دیکھیں بھئی آگے ہے سینتیس نمبر پہ نکالیں جلدی سے باتیں کم کر دیں جی آگے لکھا ہوا ہے کورما ہاں میں نے کیا کہے مجھے کورما یاد آ گیا تھا جی آگے ہے کورما کیا ہے آگے یعنی کورما کسے کہتے ہیں محمد یار بس کرو بذر کل سے میں آپ کی ٹینڈ کر کے الگ الگ بٹھا جائیں تو دھرا ایسے نہ کریں تنگ نہ کریں پھر مجھے تنگ کیا تو تنگ ہو جائیں گے کورما کورما کسے کہتے ہیں رکو سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائیں مجھے کورما کنگ کیا تو